اپنے مریدوں کے لئے آپ سلطان صاحب کو اگر آپ زیور شریعت پر دیکھو سلطان صاحب ایک واضح شخصیت ہے بہت مبارک شخصیت ہے کہ اللہ چمبے دی بوٹی اب بوٹی چمبے دی اب اللہ جو ہے ادھ بے مثل ہے لا مثال اللہ لا مثیل اللہ اب بے مثل کو ایک چمبے کی بوٹی کہہ لے نا بنتی نہیں بات لیکن بنتی ہے سلطان صاحب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ کہہ سباکہ ہے کہ وہ کیا لگایا بوٹی کیا ہے وہ کب پھلتی ہے کب خوشبو دیتی ہے کیا واقع ہے تو نفی اس بات پانی کیا ہوتا ہے یہ ٹرم ہے ساری ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہے جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ تصور کیا ہے تدبر کیا ہے ذکر کیا ہے خفی کیا ہے جلی کیا ہے نفی کیا ہے اس بات کیا ہے ہو کیا ہے مقام میں ہو کیا ہے لاہوز کیا ہے اور ایک مقام جائے ہے ہو کا ویرانہ سلطان صاحب کا آج بھی بدلے بھی ہو کا ویرانہ کہتے ہیں تو وہاں جا کے آپ دیکھو تو بدلے ہو کا عالم ہی ہو کا عالم ہے کبھی آپ جاؤ نہ وہاں تو اسے خود مقدی بدلے بھی ہو حق کا عالم ہے تو ایک مقام ہے ذکر کی کثرت کا مقام ہے اور اس کے لئے وہ جگہ موضوع ہے ذکر کا میاں ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو ذکر وہ نہیں ملا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے جو مسجد میں رہنے والے ہیں یا عبادات کرنے والے ہیں ویسے یہ خاص مقام ہے یہ رمض جس سے رمض بچاتی ہو یہ خاص ہے تیرے اندر آب ہجاتی ہو مار فقیرہ جاتی ہو یہ خاص بات ہے مدلے بے چیز دری کواچیو جی مل جائے یہ اُدھا مقام ہے تیرے اندر آب ہاتھ 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 تیرے اندر آب ہاتھ